بیطان الرجیم وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ میرے بھائیو سامینو حضرات اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے اور ہر آنے والا دن نئے فتنوں کو لے کر آ رہا ہے فتنہ اپنی نحاد اور اپنی حقیقت میں پرانا ہوتا ہے ذرہ بات گہری اور سمجھنے والی ہے اس لیے پوری توجہ سے بات کو سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی اور اللہ کی توفیق ہوگی تو پھر ہمیں سمجھ بھی آئے گی اور عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اللہ ہمیں توفیق اطافہ ہوگا فتنہ اپنی حقیقت میں تو پرانا ہوتا ہے اپنے انوان میں اپنے پیرہن میں اپنے لبادے میں نیا ہوتا ہے ہر زمانے میں فتنے نیا لباس اوڑ کے اور نئے دھوکے کے ساتھ آتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں خیر اور شر کا مر کا جاری ہے ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے ایک طرف اللہ تبارک اسمہو و تعالی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر انبیاء علیہم التحیات والتسلیمات ہیں اور دوسری طرف شیطان ہے شیطان اکبر ہے اور اس کی ذریعت ہے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَعْطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیطان کا پورا حزب ہے اس کا ٹولہ ہے اس کا گروہ ہے خیر اور شر کا یہ مار کا جاری ہے شیطان اپنا منصوبہ اپنی پلیننگ اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے چیلے چانٹوں اور اپنی ذریعت انسانوں اور جنوں میں سے اس نے اپنے کام پر لگائے ہوئے ہیں اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہدایت اور خیر کے راستوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں اور اس کام کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو منتخب کیا اور پیغمبروں میں سے پھر سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اور ہدایت کا آخری دروازہ بنایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے ہمیں کتاب اللہ دے دی ہے اور اس کتاب اللہ کی تشریح کر دی جو حضور کی سنت اور سیرت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ خیر اور شر کا مارکہ جاری ہے باطل قوتیں بھی پورا زور لگا رہی ہیں چونکہ یہ مارکہ پرانا ہے یہ جنگ پرانی ہے تو فتنہ بھی پرانا ہے اور چونکہ یہ مارکہ ہر زمانے میں نئے سے نئے انداز میں جاری ہے اس لیے وہ فتنے نئے لباس نئے اسالیب نئے اناوین کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کی منشار مرضی اور مشیط بھی ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے کہ یہ امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب بیرے بعد زمانہ جتنی بھی کروٹیں بدلے گا شر بڑھتا جائے گا اور ہر بات میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ بترین ہوگا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ فتنے بہت زیادہ ہیں ان فتنوں میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم خموشی سے بیٹھے رہے ہیں ایمان اور عمل کو جو چیلنج پر پیش ہے اس کو نہ سمجھیں نہ اس سے بچنے کی کوشش کریں ایک طریقہ تو یہ ہے جو آج میجورٹی کا طریقہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ایمان اور عمل کا فساد ہے ایمان اور عمل کا خاتمہ ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں میرے اور آپ کے ایمان و عمل کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے جو منبع ایمان اور عمل تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ تبارک اسم و تعالی نے حضور کو براہ راست حکم دیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا کیا کریں کچھ دعایں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذکاتے تھے معروف دعا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی قبر کے عذاب سے بچنے کی زندگی اور موت کے فتنے چار چیزوں کے فتنے سے بچنے کی دعا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوکو اللہ کے رسول نے سکھائی اور کہا کہ ہر نماز میں پڑھیں یہ دعا اللہ نے سکھائی اور کہا یا محمد اذا صلیت فقل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین آگے لفظ کیا ہے اذا اردت بعبادک فتنتا فاقبضنی الیک غیر مفتون رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے اللہ جب آپ فتنہ پیدا کر دیں اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمالیں محمد الرسول اللہ یہ مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نہیں رہنا چاہتا فتنے کے زمانے میں پھر مجھے اٹھا کر اپنے پاس لے جانا میں اور آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم فتنوں کا ادراک نہ کریں فتنوں کو سمجھے نہیں فتنوں سے بچنے کے اسباب کو اختیار نہ کریں پھر ہمارا ایمان اور عمل سلامت رہے اللہ کہتے ہیں اللہ کی تدبیروں سے اللہ کے فیصلوں سے جو شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہے بے پرواہ ہو کے رہتا ہے خیال نہیں کرتا یہ خزارہ اٹھانے والا ہے دنیا میں بھی خزار آخرت میں بھی خزار مسلمان وہ جو فتنوں کا ادراک کرتا ہے پورے شرور سے شیطان کی چالوں کو سمجھتا ہے حضور نے فرما ان سعید لمن جنب الفتن سعادت مند شخص تو ہے ہی وہ ہے جو فتنوں کو سمجھ لے اور ان کو سمجھنے کے بعد ان سے بچنے کی تدبیر اختیار کر لے اور اللہ اسے بچنے کی توفیق بھی دے دے یہ سعادت مند ہوتا ہے سو آج ہم نے فتنوں کو جاننے کی کوشش کرنی ہے اب ایک اثر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ہے تو ان کا قول ہے لیکن چونکہ چشمہ نبوت سے فیضیاب ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے ساتھ شب و روز گزار کے جو شعور اور بصیرت اور حکمت پائی تھی اس کا اظہار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اسلام ہے نا یہ چین کی طرح ہے چین زنجیر کی طرح ہے اور زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں ایک کڑی دوسرے میں دوسری تیسرے میں تیسری چوتھے میں چوتھی پانچویں میں اور کرتے کرتے زنجیر بن جاتی ہے عمر کہتے ہیں یہ اسلام زنجیر کی طرح ہے اس قول میں تو تفصیل نہیں ہے اس بات کو ذرا سمجھانے کے لیے یہیں پر میں اس حدیث کا حوالہ دے دوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر کی کڑیوں کی وضاحت بھی کی ہے اسلام جو زنجیر ہے اس کی ایک کڑی توحید ہے ایک کڑی نماز ایک کڑی زکاة ایک کڑی حج بیت اللہ ایک کڑی صدقہ ایک کڑی اسلامی نظام حکومت یہ کڑیاں ہیں یہ حلقیں ہیں جو مل کر اسلام کی پوری چین بنتی ہے اب عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنیے فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے اسلام کی زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹے گی اور ٹوٹے 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 یہ ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی عمر یہ کیسے ہوگا اذا نشع فی الاسلام مل لم یعرف الجاہلیہ فرمایا جب ایسے لوگ امت مسلمہ میں پیدا ہوگے پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہوگے لیکن فتنوں کو نہیں جانتے ہوں گے جاہلیت کو نہیں سمجھیں گے اپنے زمانے کی شیطانی چالوں سے آگاہ نہیں ہوں گے نتیجہ کیا نکلے گا خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور اسلام سارے کا سارا ان کے ہاتھوں ٹوٹ جائے گا اسلام باقی نہیں رہے گا سو سب سے پہلے تو آج اس پہلی یعنی تمہید میں میں یہ ارز کر رہا ہوں خود کو اس سیچویشن سے باہر نکالنا ہے ہم کئی مل لم یعرف الجاہلیہ میں تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوں فتنے کیا ہے اور ہم اس میں مبتلا ہوتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اور بھئی جب فتریں پھیل رہے ہوں بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے چلنے والا وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے میں یو شرف لہا تستشرف ہو حضور نے فرمایا جو فتنوں کی طرف موں اٹھائے گا فتنے اس کو اپنی ہلاکت کی لپٹ میں لے لیں گے جو بچنا چاہے گا صرف وہی بچ سکے گا سو ہمیں سب سے پہلے تو اس شعور اور اس احساس کو پیدا کرنا ہے دور حاضر میں شیطان شیطان سو گیا ہے یا کوئی تدبیر کر رہا ہے شیطان سوتا نہیں ہے شیطان نے کہا تھا سم لآتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم یہ ایسے ہی بات نہیں ہے اس نے کہا جی میں آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا یہ جو جہتوں سے آنے کی بات کی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے اس کو کھول لیا ہے آگے سے آنے کا معنی یہ ہے انسان کے آگے اس کی آخرت ہے وہاں جا رہے ہیں ہم سب ہمارا مو ہماری قبر کی طرف ہے موت کی طرف آخرت کی طرف ہے معشر کی طرف ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی طرف ہے اور جو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں وہ دنیا ہے شیطان آخرت کی جہت سے بھی آئے گا اور ورغلائے گا اور بہکائے گا شیطان پیچھے سے دنیا کی جہت سے بھی آئے گا دائیں سے یعنی اسلام اور نیکی اور خیر کے راستے سے بھی بہکائے گا گمراہ کرے گا اس کی نویتیں اور بائیں طرف سے بھی آئے گا تو یا تو ہم یہ تیہ کر لیں کہ شیطان سو گیا اب اس کو کوئی ضرورت نہیں رہی اگر شیطان سو گیا یہ زمانہ پھر بدترین کیسے ہو گیا بدترین کیسے ہو گیا حضور نے فرما ہے میرا زمانہ بہترین ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا دین کا نمائندہ حضب اللہ کو بامِ عروج پہ پہنچانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ آگئے وہ زمانہ سب سے بہترین ہو گیا کیونکہ شیطان کا شر کم سے کم ہو گیا اور ہدایت کا نور زیادہ سے زیادہ پھیل گیا لیکن حضور کے بعد یہ زوال آتا گیا اور آپ نے فرمایا شیطان آج سویا تو نہیں جاگ رہے تو فتنے ہیں جاگ رہے تو جاہلیت ہے جاگ رہے تو کفر ہے جاگ رہے تو نفاق ہے جاگ رہے تو بدترین اللہ سے بغاوت ہے اس بغاوت کی صورتیں اور نویتیں جو کہ فتنہ ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے اللہ اکبر فتنے تو بہت سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فتنوں سارے فتنوں سے اپنی امت کو اگاہ کر دیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے پوری فرمائی چھوٹے فتنے بھی بتا دیئے بڑے بھی بتا دیئے جس فتنے پر سب سے زیادہ حضور ہر نصیحت میں ہر موقع پر حضور نے اس فتنے کی نشان بھی لیکن آج بدقسمتی سے وہی فتنہ نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اور ہم سب شعوری یا لا شعوری طور پر اس میں مبتلہ ہو گئے اللہ اکبر اور وہ فتنہ ہے دنیا کی حقیقت کا تعین نہ کرنے کا فتنہ انسان کے کچھ بنیادی سوالات تھے اور ہر چیز کے وہ بنیادی سوالات جو چیز اپنی فیزیکل ایکزسٹنس رکھتی ہے اپنا مادی وجود رکھتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے یہ گھڑی میرے پاس پڑی ہے اس کے بارے میں بھی وہی سوال ہے لیکن چلتا پھرتا انسان منہم من یمشی علی بطنی ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربا اور چار بائیوں پہ تو چیزیں چلتی تھیں اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے میں نے اتنے وزنی وجود کو دو پیروں پہ چلنے کی جو ہے وہ صلاحیت دے دی ہے ورنہ تو پرندے ہلکے پھل کے وجود والے وہ دو پاؤں پہ چلتے ہیں ہاتھی کو اونٹ کو چلنے کے لیے چار باؤں کی حاجت ہے یہ چلتا پھرتا انسان اشرف المخلوقات اقل اور شعور رکھنے والا دانا و بینا اتنی بڑی دنیا میں اب آپ کیے جانے والا اللہ اس کے بارے میں وہ بنیادی سوالات ختم ہو گئے گھڑی کے بارے میں ڈبے کے بارے میں وہ سوالات باقی ہیں کیا سوال یہ گھڑی دیکھتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ کہاں سے آئی ہے کس نے بنایا اس کو کیوں بنایا اسے کس خرد سے بنایا اسے اس کی لائف کتنی ہے ڈیوریبل ہے یا نہیں ہے کب تک چلے گی کتنی پائے دار ہے اس کا انڈ کیا ہوگا ریسائیکل ہوگی یا نہیں ہوگی ختم ہو کے مٹی میں مٹی ہو جائے گی یا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کسی اور فارم میں بھی یہ سارے سوالات آج موجود ہیں انسان کے بارے میں یہ وہ بنیادی سوال تھا جسے رسول اللہ بتاتے رہے دہراتے رہے قرآن کہتا رہا قرآن کا کوئی سفا اٹھا ہے آپ یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب اللہ نے دیا ہو کوئی سفا ایسا نہیں ہے قرآن کا کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں یہ جواب موجود نہیں نہیں یہ سوال آج نظروں سے ہو جا لوگے سوال کیا تھا انسان کون ہے کہاں سے آیا ہے کس لیے آیا ہے چوتھا سوال جس لیے آیا ہے وہ کام اسے کرنا کیسے ہے بھئی مشینہ چلتی کیسے ہے ورک کیسے کرتی ہے انسان نے وہ کام کیسے کر رہا ہے اور پانچمی بات یہ کہ انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے ڈیوریبل ہے یا نہیں یہ بنیادی سوال تھے جن سے دنیا اور آخرت کو ہم نے بیلنس کرنا تھا ہم نے دنیا کی حقیقت کا تعیون کرنا تھا بترین فتنہ دنیا کی حقیقت کا تعیون نہ کرنا ہے ان پانچ سوالوں سے انحراب بنیادی سوالوں سے انحراب نتیجہ کیا نکلا میں کون ہوں کیا خرض ہے اس بات سے بھلے میں دورمند کے نتلیے کے مطابق جانوری ہوں کوئی کیا خرض ہے بہت سے لوگوں نے اس تھیری کو پڑھا سائنس میں پڑھا کتابوں میں لکھا ہمارے چھاتا خانوں میں چھپا ہمارے ٹیچرز نے پڑھایا کوئی بات نہیں پڑھی جاتی ہے کیا مسئلہ کیا ہیں کچھ بھی ہیں اچھا قرآن نے کہا نہیں نہیں نو جگہ بے اللہ نے ان سوالوں کا تفصیلی جواب دیا قرآن میں کون ہو کہاں سے آئے ہو تمہارا آغاز آدم سے ہوا آدم کون تھے مسعودِ ملائک بنایا علم سے ان کو فضیلت اتا فرمائی کہاں ٹھہر آیا جنت میں امتحان ہوا دنیا میں کس لی بھیجا اللہ لیعبدون یہ سارے سوالوں کا جواب دیئے آج یہ سوالوں کا جواب نہ دنوں سے ہو جانے ہوگی تو دنیا کو ہم نے یوں اسٹیبلش کرنا شروع کیا جیسے ایک جانور کرتا ہے اس لیے ہم نے کہا ہیومینیٹی انسانیت انسانیت کا مطلب ہے کہ انسان کا خالق انسانی ہے خود ہی سوچے ہاتھ پاہ ہمارے مین میڈ علوم ان پہ غور کرے دنیا کیسے بنانی اس کو کیسے سموارنا ترقی کیسے کرنی ہے یہاں پہ ریل پل دولت کی پیسے کی کیسے ہونی چاہیے اللہ پورا مطمئن نظر بدل گیا اللہ اکبر اور ایک آج کا مسلمان اپنی زندگی میں آخرت اورینٹڈ مسلمان نہیں رہا اس کی زندگی پوچھے آپ کس لیے زندہ ہو سادہ سوال ہے بھئی ڈگری لینے کے لیے زندہ ہوں کس لیے زندہ ہو پروگریس دنیا میں ترقی بنگلہ گاڑی بینک بیلنس اولاد کے لیے سونے چاندی کے پہاڑ خزانے اس لیے زندہ اللہ جوتہ مار رہے ہیں ان لوگوں جو دنیا کو اسٹیبلش کر رہے تھے اور دنیا میں یہ بڑے بڑے رہنے کے انتظام کر رہے ہو اللہ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ ہمیشہ رہنا ہی کتنا رہنا ہے یہاں دنیا اور آخرت رسول اللہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے کیا معنی اس کا دو معنی ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی تھوڑا ہے اس کو کوئی کہے گا اس پانی کے مقابلے میں کوئی پانی ہے یعنی وہ پانی تو کتنا ہے تمہارے پاس اسے کلکولیٹ کرنے کے پیمانے نہیں اور یہ پانی ممولی سا پانی ہے آخرت اتنی بڑی ہے کہ تمہارے تصور سے بالاتر ہے تصور سے بالاتر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ میرے اور آپ کے آقا مولا بیان کر رہے کہ موسیٰ نے پوچھا اللہ سے اللہ جی بتائیے جنت میں جانے والا سب سے ادنا جنتی کیسا ہوگا کون ہوگا کیسا ہوگا سب سے ادنا جنتی اللہ تبارک اسم و تعالی فرماتے رسول اللہ اس واقعے کو بیان کرے کہ اللہ نے کہا موسیٰ سب سے ادنا جنتی جب میرا جنت میں آئے گا نا میں اسے کہوں گا دنیا کے کسی بات تو کر سوچے کس کو نہیں یاد کرے گا حافظہ اس کا مر گیا ہو تو اور بات ہے ورنہ فیرون بھی یہیں گزرا سکندر آزم بھی یہیں گزرا تو بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہ وہ یاد کرے گا اللہ کہیں گے اگر میں تجھے اپنی جنت میں اس بادشاہ سے دو گنا بڑی بادشاہ دے دوں حیران ہوگا اللہ اتنی بڑی جنت اللہ کہ اگر میں اس بادشاہ سے تین گنا بڑی جنت دے دوں پھر چار گنا پانچ گنا حضور نے فرمایا اللہ نے کہا موسیٰ میرا ادنا جنتی جو ہوگا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہ کا دس جب یہ بیان کیا نا تو موسیٰ علی سلام کے تو یعنی قلب و ذہن کے دریجے کھل گئے اللہ یہ اگر ادنا جنتی ہے تو بتائیے کہ پھر اعلی جنتی کیا ہوگا ادنا یہ ہے تو اعلی کیا ہوگا اللہ وہ حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی جس کو عام طور پہ امومی بیان مطلق بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے ہے رسول اللہ نے فرمایا موسیٰ جو میرے مقربین ہیں جن کو میں نے اپنی اعلی جنت دینی ہے وہ جنت ہے باقی جنت ہے میرے کن کہنے سے بنی ہے میں نے کہا کن بن گئی آلہ جنتی کی جنت وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس جنت میں میں نے اپنے دوستوں کی عزت کو گاڑ دیا ہے کوئی ان کی عزت کو بھیلا نہیں سکتا ان کو دی ہوئی رفعت اور بلندی وں کو نیچے نہیں لہ سکتا اور پھر پھر یہاں فرمایا وہ جنت ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سن نہیں ایک جنت وہ جس کے تذکرے ہم نے سن ہے وہ وہ جنت ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو آخرت تو میرے دوست اور عزیز اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہو سکتا دنیا اس کے مقابل ہے بہت چھوٹی دنیا تو بہت چھوٹی دوسرا معنی اس عدیس کا کیا ہے یہ پانی بہت جلد ختم ہونے والا ہے ابھی ختم ہو جائے گا نہ صرف یہ کہ تھوڑا ہے بلکہ یہ جلدی ختم بھی ہونے ایک ایک چیز تھوڑی ہے لیکن چلو رہے گی تو صحیح نا لمبا عرصہ رہے لذت تو دے فائدہ تو دے نفع تو پہنچ آئے نہیں سمندروں کا پانی تو قرن حاق قرن سے زمانوں سے جا رہی ہے یہ تمہاری انگلی کو لگا ہوا پانی ابھی ہوا کا جھونکائے گا خشک ہو جائے گا تمہاری زندگی بھی اسی طرح بہت تیزی سے جا رہی ہے بہت جلد یہ زرد پتوں کی طرح ٹوٹ کے زمین میں گرنے والی اور مٹی میں مٹی ہو جانے والی سوچیں تو صحیح ایک آدمی دنیا میں کتنا انجوائے کر سکتا ہے جس ترقی جس کسی آدمی کے سارے خواب پورے ہو گئے سو فیصد پورے ہو گئے اس نے کہا میں یہ ہو جاؤں وہ بھی ہو گیا یہ ہو جاؤں وہ بھی ہو گیا یہ ہو جاؤں وہ بھی ہو گیا نفسیات کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کا تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے حضور نے فرمایا میری امت کی جو آست عمر ہے نا وہ ساٹھ سے ستر سال ہے ایک آدمی کو سمجھیں پوری عمر مل گئی یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں لیکن پر پوری مل گئی ساٹھ سال مل گئی اب ان ساٹھ سالوں میں اس کے سارے خواب پورے ہو گئے ویسے دنیا کے مگر سو فیصد لوگ ہیں تو شاید دو فیصد کے بھی سارے خواب پورے نہیں ہوتے دو فیصد سے کم ہوتے جن کے سارے پورے ہوتے ہیں اور اسی فیصد لوگ وہ ہیں جو بیچارے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کوشش میں قبر کی مٹی میں یہ اور مل جائے یہ اور دنیا بن جائے یہی کرتے رہتے ہو یہاں تک کہ قبر کی مٹی میں پہن جاتے تو سوچیں سارا کچھ مل گیا ساٹ سال عمر مل گئی اور جو چاہتے تھے وہ آپ کے خواب پورے ہو گئے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بیس سال تو جناب آپ نے مردے کی طرح گزارنے چار پائی پہ پہ لیٹے ہوئے سویا ہوا مردہ ہم تو ہم تو سوتے بھی بد بست ہو کے ہیں ایاشی کرتے ہوئے ذہن کی ایاری کے ساتھ بستر پہ 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 سوچتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی ایاری دنیا کو کنانے کی تائیش کی اور خواہشات کے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اللہ جو اللہ کا بندہ ہے جب بستر پہ جاتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موت اللہ کہتے ہیں جب رات کو سونے کے لئے بستر پہ جاتے ہو جس طرح اللہ مردے کی روح کھینچ تا ہے سونے والے کی روح بھی اللہ کھینچ لیتے ہیں اللہ کا بندہ بستر پہ جاتا ہے اللہ کے سپرد کر کے لیٹھتا ہے اس لیے رسول اللہ سلیم کی اگر سونے کی دعاؤں کو اکٹھا کریں میں ایک موٹا موٹا اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو ساری دعائیں فر فر یاد ہوں اور سپیڈ سے پڑھتے جائیں ایک گھنٹہ لگے گا بستر پہ جا کے رسول اللہ سلیم کی ساری دعائیں کر کے سونے سے پہلے یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کس سپرد کر کے لیٹا اللہ میں تیرے حوالے خود کو کر رہا ہوں اب بتا نہیں تو اٹھا دے گا تو اٹھتے ہی میں کیا کہو گا الحمدللہ اللہ تُو نے مار دیا تھا اب پھر زندہ کیا ہے تیرے نام پہ سویا تھا تیرے نام پہ میرا دن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اللہ اکبر میرے دوستو رزیز تو بیس سال تو یہ مردگی میں گزر گئے پیچھے رہ گئے چالیس سال چالیس سالوں میں آردہ سال تو بیچارے گر رہے تھے نہ حاجت کا پتہ تھا نہ کھانے کا پتہ تھا نہ پاکیزگی اور طہارت کا پتہ تھا ماں باپ کے رحم و کرم تھے پیچھے رہ گئے تیس سال تیس سال جس کے سارے خواب پورے ہو گئے اس کے انجوائے کرنے کی کل مدت کتنی ہے تیس سال یہ ہے ٹوٹل کہانی تیس سال جو کہ ساروں کی انجوائیمنٹ نہیں ہے اسی فیصد لوگوں میں سے اسی فیصد لوگوں کو پانچ سال ملیں گے چھ سال ملیں گے آٹھ سال ملیں گے وہ بھی جو خواب دیکھا ہوتا ہے سارے نہیں تھوڑے سے پورے ہو جاتے ہیں دیکھا عربوں کا ہوتا ہے چلو کروڑوں مل جاتے ہیں دیکھا کروڑوں کا ہوتا ہے چلو لکھوں مل جاتے ہیں تیس سال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پھر کہاں جانا ہے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اس بات کو اتنا گھول کے پیا اور صحابہ کو پلایا آپ نے فرمایا میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر چلا اور راستے میں درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے تھوڑی دیر سایا لے کے اس نے پھر منزل کی طرف چلنا یہ دنیا خیر بات لمبی ہو جائے گی آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اچھا کوئی ایک صاحب کہنے لگے نہیں جی یہ آپ نے کیا کل گولیشن کی یہ تیس سال بچے نہیں ہیں تیس سال تو ہم انجوائے کریں گے اور پھر سال ہاں سال صدیہ ہماری اولادیں اولادوں کی اولادیں اور اولادوں کی پھر اولادیں وہ دنیا میں لذتیں اٹھائیں گی اور نفع حاصل کریں گی میں نے ان کو کہا شاید آپ نے مقاتل بن سلیمان کی نصیحت کو نہیں سنا یہ دھوکہ ہے دھوکہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ صحابی مَتَع کا لفظ پوچھنے کے لیے ایک عربی بدو کے پاس گئے اس نے کا مطا ہم کہتے ہیں خاص ایام میں جو جسم کی گندی علائشیں صاف کرنے کے کپڑے ہوتے نا ان کو ہم مطا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ دنیا گندہ گھٹیا بدبودار سامان بندوبست اور وہ بھی دھوکے کا بندوبست دھوکہ دھوکہ کیسا ہے مقاتل بن سلیمان خلیفہ منصور کی بیعت ہو رہی ہے خلافت پہ بیٹھا علماء بھی آ رہے ہیں مفسرین بھی محدثین بھی مقاتل بن سلیمان پہنچے تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ علماء کو گیتے نصیحت کریں تو خلیفہ منصور نے کہا مقاتل بن سلیمان کو کہ کوئی نصیحت فرما دیں کہا لگے یہ بتا نصیحت سنی ہوئی بات کی کرو یا دیکھی ہوئی بات کی کرو خاجی سنی ہوئی کی یہ بڑا اپنے آپشن سنی ہوئی کی تو نصیحت ہے بڑی سنی دیکھی ہوئی کی کرنے مقاتل کہتے ہیں پھر سنو بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اللہ نے اس کو گیارہ بیٹے دی کتنے گیارہ بیٹے دی کہا عمر بن عبدالعزیز کیسا درویش تھا لمبی بات ہو جائے گی مختصر سی خلافت ملی سارے ناز و نعم کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے ساری قرمانی اچھا جب عمر بن عبدالعزیز مقاتل کہتے ہیں اس دنیا سے بیٹے چھوڑے تھے لوگوں نے پوچھا خلیفہ صاحب وراثت میں کیا چھوڑا ہے لوگوں نے ڈھون ڈان کے بڑی مہنس تجوریاں کھولیں پتہ لگا صرف اٹھارہ دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں گیارہ بیٹے دینار اٹھارہ اچھا کہتے ہیں جی پانچ دینار تو کفن کے بندوبست میں خرچ ہو گئے چار دینار کی قبر کی جگہ لے لی نو دینار تو یہی پہ صرف ہو گئے پیچھے رہ گئے نو یعنی پورا ایک دینار بھی ایک بیٹے کے حصے میں نہیں آیا نو دینار رہ گئے اب وہ پائی پائی جو تھی دے دی اللہ اکبر کہتے ہیں اسی عمر بن عبدالعزیز کے چچا کا بیٹا ہشام بن عبد الملک وہ بھی بن عمیہ کا بادشاہ اللہ اکبر ہشام بن عبد الملک کے بھی گیارہ ہی بیٹے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوا ساب اندازہ لگاؤ کیا چھوڑ کے گیا ہے ایک ایک بیٹے کے پاس لاکھوں دینار سونے کا دینار ہوتا تھا لاکھوں دینار ایک ایک بیٹے کے پاس لاکھوں دینار ورست آئی مقاتل کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے گیارہ بیٹے چھوڑے مفلس ہشام نے گیارہ بیٹے چھوڑے جن کو اتنا مال دیا کہ وہ مال صدیوں تک چل سکتا تھا مقاتل کہتے ہیں پھر انہی گناہ گار آنکھوں نے ایک دن دیکھا اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں سو گھوڑے صدقہ کر رہا ہے اور اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے اللہ نے دکھایا ہشام بن عبدال ملک کہ انہی گیارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایک وقت کی روٹی بھی اس کے پاس نہیں تھی لوگوں سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہاتھ پھیلا کے سوال کر رہا تھا یہ کس نے سمجھ لیا میں اپنی نسلوں کے لیے کمار ہوں سارے سوالات ساری مقصدیت میں نے چھوڑ دی اللہ سے بغامت قرآن کے حکم کو پسے بج ڈالا کیوں دنیا کمانی کس لیے اپنے لیے اولاد کے لیے اولادوں کی اولاد تو میرے دوست اور عزیز دور حاضر کا بدترین فتنہ دنیا کی حقیقت کا تائی ہم نے کسے سبق لیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ کرنا سوچے تو سہی قرآن مجید سیکھ قرآن مجید سے میں پتا چلا یہ پڑو یہ پڑو یہ دگری لو پھر وہ اس کے نتیجے میں وہ جاب وہ کاروبار وہ بزنس وہ دنیا اس طرح بناو یہ کرو یہ کہا سے آیا پوچھ ہوں میں دنیا میں تو آدم بھی آئے تھے نو علیہ کی تاریخ کم و بیش دس ہزار سال کی تاریخ ہے اللہ نے قرآن اتارا زبور تورات انجیل اتاری صحب ابراہیم اتارے آدم علیہ اسلام کے ساتھی دنیا میں رہنے کا پورا نبشتہ اور نظام اور پورا منشور اتارا اس میں کہاں تھا یہ سالا کچھ میں نے اور آپ نے یہ سب سیکھا یہود سے عیسائیوں سے کفار سے کیسے سیکھا کہاں سیکھا یہ آپ سمجھتے ہیں اس لیے دور حاضر کا بہترین فتنہ یہ ہے ان سوالوں پر غور کریں دنیا کی حقیقت کا تعین کریں اور اس فتنے سے بچنے کی کوشش شروع کر دیں حضور نے فرمایا ہر امت میں کوئی بڑا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے دنیا کی حبص اور حرص اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے اللہ اکبر اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس پر دو تین باتیں عرض کرتا ہوں سب سے پہلی بات لوگوں کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے فتنے اور ہر فتنے سے بچیں اور ایمان اور عمل کی سلامت ہی ملے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے کردار پہ گھور کرنا کردار سے مراد یہ نہیں میں کہنا جھوٹ بور رہے تو سچ بولیں وہ تو کرنا ہی وہ نہیں خود کو دیکھیں آج کل کے انسانوں کی صورت یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تھرڈ پارٹی ہیں تھرڈ پارٹی کمپنی ہوتی ہے نا کمپنی نے یہ مائک بنایا وہ کمپنی نے بنایا اس کی سردرد ہے دوسرا اس کی مارکٹنگ کرنے والے اس نے بیشنا اس کا سردرد ہے بھئی میں تو سنوں گا لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں دین کے معاملے میں بھی آج کا مسلمان تھرڈ پارٹی ہے آڈینس ہے سامع سامع ہے دین کا بس وہ سمجھتا ہے دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اس کی مارکٹنگ کی ساری ٹھیکے داری مولوی صاحب کے اوپر ہے میں تو تھرڈ پارٹی یہ دین کا تصور کبھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا دین کے معاملے میں آج ہم تھرڈ پارٹی اس امت پر نجات کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی ساری امتوں پہ دو تھی اس امت کرلو نجات پہ جاؤ اس امت کے لیے دو جرتے کافی نہیں ہیں جو شخص ایمان دار ہو توحید پہ ہے یہ میں بات وضاحت سے کر رہا ہوں توحید کے راستے پہ کھڑا ہے عمل صالح کر رہا ہے لیکن دین کے معاملے میں تھرڈ پارٹی ہے اس کا ایمان بھی بیکار ہے اس کا عمل بھی بیکار ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرض کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرما میری امت میں وہ وقت آنے والا ہے کہ میری امت میں ایسا ہوگا کہ چہرے اللہ بگاڑ دیں گے زمین کا سینہ پھٹے گا زندہ بستیاں اس میں دفن ہو جائیں گی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی صحابہ کی تو گویا رنگ ٹھڑے ہو گئے اور صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ ہلاک ہو جائیں گے یوں مار دیے جائیں گے حالان کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے توحید والے بھی ہوں گے زکاة دینے والے بھی ہوں گے روزہ رکھنے والے بھی ہج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ کیا سوچیں حضور نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا نعم ہاں یہ صالحین بھی ہلاک ہو جائیں گے کیوں آگے فرمایا اذا ظہر الخبض یہ ہے وہ دیسری شرط جس کو میں مفہوم میں یہ کہہ رہا ہوں جب معاشرے میں وہ مسلمان پیدا ہو گئے جو دین میں تھرڈ پارٹی بن گئے اللہ کو یہ صالح نہیں چاہیے اللہ کو مصلح چاہیے صالح نہیں اللہ کو کیا چاہیے مصلح جو خود بھی صالح ہو اور دین کا ٹھیکہ اس نے اٹھایا ہو اس کو قرآن نے کہا عمر بالمعروف اس کو قرآن نے کہا الاصلاح ان اریدو الا الاصلاح اس کو قرآن نے سورہ عصر میں کہا تواصی بالحق تواصی بالحق یہ سورہ عصر کیوں دو سطر کی صورت ہے زمانے کی قسم اٹھائیے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائیے اللہ اکبر اور کہا انسان خسارے میں یہ نہیں کہا علماء خسارے میں ہیں ہماری تشریح کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ علماء خسارے میں ہیں نکلنا چاہتے ایمان اور عمل کے ساتھ تباسی بالحق کریں نکلتے رہیں ہم تو ہیں ہی نہیں خسارے میں اگر ہم خسارے میں تو ہمیں تو نکلنے کے لئے تواصی کرنا ہوگا تواصی اکیلا ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ نے اسی لئے کہا تھا اللہ لوگوں کو سمجھ آجائے پورا قرآن اللہ نابی نازل کرتے اکیلی سورہ اثر اتار دیتے لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی ہو جاتی کیونکہ مسئلہ کھول دیا انسان وکیل ہے جج ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سٹوڈنٹ ہے توجر ملازم مولوی کا بچہ ہے یا باپ ہے ہر شخص ہزارے میں ہے نکلنے کے لئے دو نہیں تین کام اور تیسرے کام کو دو مرتبہ دہر آیا ہے اللہ اللہ آمن پڑھیں وعمل متواسو متواسو بس دو بار دہر آیا ہے میں نے اور آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ تواصی بالحق نہیں کر کے میں خسارے سے نکل آؤ جس طرح ایمان لازم ہے عمل لازم ہے ویسے ہی تواصی بھی لازم ہے اور یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے میرا خسارہ میرے کرنے سے ختم ہوگا میرا خسارہ محلے کے مولوی صاحب کے کرنے سے میرا خسارہ میرے تواصی بالحق سے ختم ہوگا اس لیے مت سمجھیں یہ فتنہ دور حاضر کا بدترین فتنہ دین کا تصور بس چھیک اپنے اپنے لگے رہو کاموں میں دنیا پرستی میں لگے رہو مسلمان ہوگئے ہو نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو بہت اچھی بات دین مسجد ویران ہو لوگ دین پر آئیں یا نہ آئیں لوگ اللہ سے باقی رہے میرے گھر میں کوئی شخص لڑے دو بھائی لڑے پورا ملک کٹھا ہو کے بھائیوں کی سلح کراتے مارکیر کے دو تاجر لڑے سارے تاجر وں کی سر میں جوئے رینگ نہیں لگتی ان کی مجھے اللہ سے لوگوں کی دوستی کرانے سے کوئی غرض نہیں میں مسلمان ہوں سبحان اللہ یہ کہے کا اسلام ہے اللہ لوگوں سے ناراض ہیں لوگ اللہ سے دور ہیں مجھے کوئی غرض نہیں مجھے تو کوئی فکر نہیں کوئی پرابلم نہیں مجھے اپنی اولاد کا فیوچر ہے میری دکان کا فیوچر ہے اس کو مجھے دیکھنا ہے اس کی مجھے فکر ہے مسجد ویدان تو کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے لوگ جھوٹ نہیں چھوڑتے تو کیا ہرام نہیں چھوڑتے کیا ہوا اللہ کی حدوں کو بہمال کرتے کیا ہوا اس کو سمجھ کے جائیں میں زیادہ وضاحت نہ بھی کر پاؤں اس کو سمجھ کے جائیں نجات کے لیے لازم ہے لازم ہے ہر شخص کل کم حضور نے یہ لفظ اکیل علماء کے لیے نہیں بولے کل کم تم سارے کے سارے اور جب میرے پیغمبر کہتے ہیں نا سارے کے سارے قیامت تک جس جس نے آنا ہے وہ ہر ایک میرے پیغمبر کا مخاطب ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اب قیامت تک حضور ہی نبی ہیں کل لکم تم سارے کے سارے تم سے تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا اور معاشرے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اولاد کے بارے میں فیملی کے بارے میں دوستوں کے بارے میں ساتھیوں کے بارے میں ملنے والوں کے بارے میں ان کے دین کا ٹھیکہ کس نے اٹھایا تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا مسلمان ہوتا ایک شخص اللہ اب یہ بات اور طرف چلی جائے گی دو چیزیں لازم ہوتی تھیں پہلی بات علم حاصل کرنا اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے ملانے کی جدو جہود کرنا دن میں دس منٹ کریں گھنٹا کریں آدھا گھنٹا کریں دو گھنٹے کریں لیکن یہ لازم ہوتا تھا ابو بکر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے عمر تجارت کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب اللہ کی فتکار اور لانت میں ہے اس لانت اور فتکار سے نکل نہ چاہتے ہو یا دین کا علم سیکھنے والے ہو جاؤ یا سکھانے والے ہو جاؤ علماء کی مدرسوں میں مسجدوں کی بات ہر آدمی کی بات اللہ اکبر تو حضور کے زمانے میں یہ ایک مسلمان ہوتا چار کو لے کر ان میں سے چار ہر ایک آٹھ کو لے مضب بن عمائی اللہ مدینہ میں گئے دین کی دعوت پہنچ آنے اسد بن زرارہ کو کہنے لگے انہوں نے کہا یہ قبیلے کا سردار ہے سعاد اس سے ملتے سعاد رضی اللہ انہوں سے ملاقات ہوئی اللہ ملاقات کدنی سعاد بن معاذ کے پاس بیٹھے انہیں اللہ کا پیغام سنایا مصب بن عمیر کے دل میں کیا درد تھا میں ہر شخص کو اللہ سے ملا دوں اللہ سے دوستی کروا دوں کیا اخلاص تھا کیا نیت تھی یہ ان کو نصیت کرنے کے لیے بیٹھے تھوڑی دیر بعد اللہ نے سعاد کے دل کی دنیا کو بدل دیا اسلام میں داخل ہو گئے اب سنے ہوتا کیا ہے اسی لئے رسول اللہ نے فرما تھا علی ایک شخص اگر تیرے ذریعے اللہ سے جڑ گیا دنیا کے خزانوں سے بہت بڑی بات ہے خزانے تو ڈھونٹا رہے یہ تو تیشدہ اصول سے ملنے اللہ نے یہاں پہ پہاڑ اکھے نا اگر دس ہے تو گیار ماہ نہیں ہے وہ اللہ نے تیہ کیا ایسے رزق بھی تیہ کیا مات رہو سر رزق اتنا ہی ملے جتنا اللہ نے تیہ کر دیا اللہ تو کہا خزانوں سے بہتر ہے ایک شخص کو تو نے اگر اللہ سے جوڑ دیا مصب بن امیر اب سعید رزی اللہ میں آگئے مصب کی تھوڑی سی محنت دیکھیں خزانے کیسے بنتے ہیں یہاں سے سعید اٹھے اپنے قبیلے میں پہنچے وہ اپنی مسند ہوگی بیٹھے اور اعلان کروایا پورے قبیلے میں جتنے مرد اور عورتیں سب کو کہہ دو میرے ساتھ جو تعلق باقی رکھنا شاتا ہے محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے نہیں تو میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے مرخین نے لکھا اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سارا قبیلہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے سارا قبیلہ ایک شخص زد میں آڑ گیا کہتا یہ ساتھ کی بات مان کے مسلمان ہو جائے وہ بھی دو تین سال گزرے ہجرتیں ہوئیں غزوہ احد صحابہ کہتے ہیں اب ہم بھی تیاری کر رہے ہیں کفار بھی پہنچ گئے ہیں جہاد کی تو یہ جو ساتھ کے قبیلے کا ایک شخص تین سال پہلے رہ گیا تھا آج یہ ہمارے لشکر کی طرف آ ادھر کدھر آ رہے ادھر جاؤ اس نے کہا نہیں نہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے مجھے حق تمہاری جماعت میں نگر آ رہا ہے لہذا مجھے بھی جہاد پہ لے چلو صحابہ نے نعرہ لگایا کہا آجا ہماری صفوں میں لے ایک نماز بھی نہیں پڑی ٹائم ہی نہیں ہوا تھا نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا ایک سجدہ نہیں کیا ایک نماز نہیں پڑی یہاں اسلام لایا وہاں اللہ کے راستے میں پہنچا شہادتوں کے منصف پہ فائز ہو گیا حضور نے کا عمل اس نے تھوڑا سا کیا ہے اللہ سے عجر بہت بڑا لے گیا اللہ مصب بن عمر کی تھوڑی سمی سارا قبیلہ مسلمان اور ساد ایسے مسلمان ساد ایسے مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوئے میت کو اٹھانے والوں میں منافقین بھی تھے جن کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی تھی زبانیں کھل جاتی تھی کہنے والے نے کہا اس کی اس کا جسم کتنا ہلکا ہے حضور نے فرمایا احمق اس کا جسم ہلکا ہے کی بات نہیں ہے ساد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے ستر ہزار فرشتے اترے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اللہ اکبر میرے دوست اور عزیزوں تواصی بالحق دنیا کے بترین فتنے سے نکلنے کا واحد راستہ یہی تھا یہی ہے اور یہی ہوگا ہم میں سے ہر شخص دین کو اپنا مسئلہ سمجھے اگر ہم نے دین کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا نماز روزہ کافی نہیں ہے دین کو اپنا مسئلہ بنائے من کان اللہ کان اللہ لہو اور اللہ کی مزدوری کرو اللہ کے لیے کرو اللہ تمہارے لیے کریں گے تو کوئی جواز نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس تھرڈ پارٹی کی صورت میں اس دنیا میں رہیں اللہ کی نعمت اللہ کی دی ہوئی صحت اللہ کی دی ہوئی یہ آب اور ہوا اور یہاں پہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے دین کے بارے میں ہم کہیں یہ ہمارا ٹھیکا تو لگا ہوئی لگیا نجات کے لیے تواصی بالحق لازمی شرط ہے ایک تو یہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کے فتنے ہر شخص کو دین کی فکر دین کی فکر جتنی لگتی جائے گی دنیا کی فکر اتنی کم ہوتی چلی جائے گی دین کی فکر جتنی کم ہوگی دنیا کی فکر اتنی زیادہ ہوگی یہ تمازن ہے یہ پلڑا نیزان کا ترازو کا پلڑا ہے ایک جھکے گا دوسرا اٹھے گا دوسرا جھکے گا یہ اٹھے گا یہ possible نہیں ہے آپ کہیں مجھے دین کی فکر نہیں اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ نے کی توفیق دے اس کا طریقہ کیا ہے وہ نمبر جوڑا طریقہ نہیں جلسے جلوس اس کا طریقہ نہیں احتجاج اس کا طریقہ نہیں اپنے گرد و پیش میں اللہ کے دین کی بات شروع کر اب یہ میں آخری حدیث سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں تم بیٹھتے ہو نہ بیٹھتے ہو کسی مجلس میں انجمن میں میٹنگ کرتے ہو یہ جائز نہیں ہے صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو بیٹھنا پڑتا ہے کاروباری میٹنگز ہوتی ہیں کچھ اور ہوتا ہے رشتے ناتے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اچھا اگر کوئی گیدرنگ کرنی ہے بیٹھنا اکٹ کرنی اس کی ایک شرط ہے کیا شرط ہے فرمایا اللہ کے دین کی بات کرو لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ تو پھر اپنی مجلس میں اور بات بھی کر لو پھر صحیح ہے اگر تمہیں دین کی بات نہیں کرنی ہے ایسی مجلس اور ایسی بیٹھک کی اللہ کے دین میں گنجائش نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہم دن رات میں جتنے لوگوں سے ملتے ہیں اپنی فیملی میں اپنی اولادوں میں اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں ہم نے دین کا چرچہ کرنا ہے دین کی بات کرنی ہے دین کی فکر پیدا کرنی ہے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہے اللہ کے دین سے جوڑنا ہے اس دنیا کے فتنے سے بچنے کیلئے کچھ اور اقدامات بھی ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے فتنے سے بچا اور اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے اور اللہ ہمیں آخرت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس کا وارث بنا دے وما توفیق ہونا اللہ باللہ موسیقی